جی ہے تو اس کو ایک پوری دے دو اور یہ ٹوکرہ جو ہے رہنے دو میں یہ مان نہیں رہا اور یہ مانگتا نہیں لیکن آپ کی تجویز اور آپ کی دانشہ اور آپ کی اقل جو ہے یہ بالکل آپ کی دستگیری نہیں کر سکتی مانگنا اس طرح سو ہے کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے میں تقاضہ بشری بھی رکھتا ہوں میں انسان بھی ہوں اور میری عارضوں بھی بہت زیادہ ہیں اور میرین کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں اور پوری میں مطلق ہیں مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو بہت دست بستہ انداز میں میں کہتا ہوں کہ جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے عزیز رہنے والوں کو اور میرے عزیز و عقارب کو بھی پسند دوں اور اس میں تیری زہمت بھی شامل دی اگر جو یہ ہے کہ اللہ جو کرے وہ ٹھیک ہے ہم کو عطا کرے اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے ہاں پہ سی ایس افسر بننا چاہتے ہیں یا زلہ نازم بننا چاہتے ہیں تو ایسی دعا ہونی چاہے کہ یا اللہ مجھے ذلہ نازم بھی بنا دے اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ یہ یاد کریں کہ باوت سکے کہ اس کو ایک بڑی مشکل درپیش سے اور انسانوں کے ساتھ اس کا بہت کڑے روابط تھے لیکن پھر بھی وہ اس میں سے پورا اترا اور کامیاب ہوئے تو اس میں یہ ایک باریک بات نوٹ کرنے کی ہے پھر بعض اوقات آپ دعا مانگتے 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 بہت لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں پورا اترا تو بعض اوقات اللہ آپ کی دعا کو ڈیفر بھی کر دیتا ہے کہ ابھی پوری نہیں کرنی آگے چل کر کرنی جیسے آپ وہ کیا ہوتا ہے ڈیفنس سیزنگ بانڈ لیتے ہیں اب لیتے ہیں دس سال کے بعد وہ مچور ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بچہ ہو گیا ہے اب اس کے نام کا ڈیفنس سیزنگ ستی ہوگے لے لیں اس کو آگے چل کر اس کا اعلام ملے لیں تو اللہ بھی کہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کے لیے یہ چیز اتا کرنا غیر مصیب ثابت ہوگا ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بہت بڑا اعلام دیں گے بشت کے کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مشریف پنجلی کی کوشش کرے تو دعا کو خدا کی واسطے ایک معمولی چیز نہ سنجھیں پہلی بات تو یہ ہے اور یہ تو چھوٹے سنگرے مشاہدی میں بھی آئی ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے ویسے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پہلے کے برلے کر پید کر میرا ذکر کرو یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا جب تک ہی ہارڈ لائن نہیں لگی جی اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھ نہیں سکو تو ہم نے ان کے کہنے پر بابا جی کے کہنے پر اس پر بڑی توجہ دی کہ جو بات چاہتے تھے اس کو بڑے خوشخط انداز میں لمبے کاغذ پر لکھ کر لپیٹ کر رکھتے تھے اور اس کے اوپر یوں حاوی ہوتے تھے کہ وہ تحرید اور وہ دعا ہمارے ذہن کے نحاں خانوں میں ہر وقت موجود رہے تھی پھر کوئی صاحب میں سے پوچھ رہے تھے کہ جب وہ پوری ہو جائے تو پھر کیا کریں تو وہ نے کہا تھا کہ اس کاغذ کو پھار کر اب ظاہر اس میں کوئی آپ نے بہت پاکیزہ باتیں بھی لکھیں ہوں گی کہ انسان کی عارض خالص میٹریلیسٹک یا مادہ پرستی کی دعاوں کی بھی نہیں ہوتی کچھ اور بھی مانگتا ہے تو اس کو آپ پھار کے پرزہ پرزہ کر کے کسی پھل ڈار درخت کی جڑ میں اسے دبا دیں یہ احتیاط کی اعتباطی یہ تو آپ خود بھی سنجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسے کاغذوں کا کیا ڈسپوز کیا جانا چاہئے تو ہماری دو صاحب ہیں افضل صاحب انہوں نے یقین اور یہ بات بہت قابل غور ہے کہ باقائدہ دعاوں کا ایک جسو بنا لیا اور اس پر دیکھتے ہیں کہ فران تاریخ کو فران سن میں میں نے یہ دعا مانگی کچھ دعائیں چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی ہوتی وہ مانگی چھوٹے پھر وہ نکال کے دیکھتے تھے کہ یہ اس سن کو مانگی ہی دعا اس وقت آ کر پوری ہوگی اس سن میں مانگی ہی دعا کئی بہت قریب پوری ہو جاتی تو دعا مانگنے کے لیے پورے خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پوری کمسنٹریشن کے ساتھ اسے مانگا جانا چاہیے چلتے ہو جیسا کہ میں نے بار بار کہا ہے دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت تھا کر کے لگتی بغداد میں ایک نانبائی تھا وہ بہت اچھے نان لگاتا تھا اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی تو کچھ لوگ ہمارے جیسے کیلئے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات معافضے کے طور پر اس کو صحیح سکھا دینے کے کھوٹا سکھا دے کے تو اس سے نان خرید کے لے جاتے تھے اور وہ نانبائی کھوٹا سکھا لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنکنے کے بعد اسے اپنے گولک میں دار لیتا تھا کبھی باپس نہیں کرتا تھا یا اسے آواز دے کے نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کوٹا سکھا دیا بے ایمانہ دی وہ اسے محبت سے لے کر رکھ لے تھا اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا آپ دیکھیں یہ دعا کا ایک اور اندھان اس نے کہا ہے اللہ تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے خوٹے سکھے لے کر انہیں آلہ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نام دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے لیں آج میں تیرے پاس جھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں یہ صحیح نہیں تھی میری تو سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو ہی مجھے معاف کر دے میرے پاس اثر عبادت لیں صرف یہ ایک کھوٹی عبادت ہے جو لے کر آ رہا ہوں تو بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا ایک اونچے مقام پر فائز تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ وہ صدود کے حضر جس کے وہ مطمئن نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے تو اس کا کوئی ہمیں تو جواب ملا نہیں اور جواب ملنا چاہیے جو میں نے کارسپانمنس کی بات کیا تو جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جواب ملتا ہے ایک بچی تھی چھوٹی تھی اس کی گوڑیا اکھیلے وہ ٹوٹ گئی تو وہ ویچاریز ہونے لگی روتی رہی اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ میاں جی میری گوڑیا جوڑ دو یہ ٹوٹی گئی ہے تو اس کا بھائی ہنسے لگا کہ یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور یہ جوڑنی سچی ہے لیکن مجھے اس کے جوڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نہیں جواب دیا کرتے اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو انہیں پکارے ہیں اس نے کہا نہیں میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی اور وہ میری بات کا ضرور جواب دیں اس نے کہا اچھا کیے جا تو وہ چلا گیا تو دو چار گھنٹے کے بعد کھل کے جب گھر واپس آیا تو اس کی بہن جو تھی چھوٹی وہ بیٹھی چار پاک پر بیٹھی تھی اور اس کی گھڑیا اسی طرح ٹوٹی ہوئی فرش پرپڑی اس نے کہا کہ بتاؤ یہ آیا اللہ میاں کا کوئی جواب کہ انہیں کہ ہاں آیا اس نے کہا کہ انہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہا یہ نہیں جوڑ سکتی تو جواب تو آیا جیسا تھی آیا تو وہ اس کا شکین اور اکان تھا کہ اب ٹھیک ہے انہوں نے فرما دیا تھا بہت سی دعاوں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے ایسا بھی اشارہ آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا اس کو بڑی سمیم قلب کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضہ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناتے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پورے کے پورے اس پر خواہی میں کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت سے اور بڑی استادتی آدمی ہے نا آدمی سوچتا بھی بڑی تیڑے انداز میں بھی ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک لرکی ہی جوان شادی کے قابل سے کھاڑی کھاڑی نہیں ہو رہی تھا تو ہم اسے کہتے تھے کہ تُو دعا مانگتے ہیں تجھے بھی دعا مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا تہیم کی اچھا ہے اس نے کہا نہیں میں اپنی ذات کے لئے کبھی دعا نہیں مانگتے ہیں میں بھی اچھا نہیں رکھتا ہے ہم نے کہا بھئی تو تو پھر بڑی ولی ہے جو لوگوں کے لئے کہ لیکن یہ مخلوق خدا کے لئے دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ازیادہ پوری کرتا ہے تو ہم بہت حیران ہوتے تھے اس بات کے بعد لیکن وہ بڑی یکن کے ساتھ اس جکین کے ساتھ کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ آئے اللہ میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی میں اپنی ماں کے لئے دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ میری ماں کو ایک اچھا خودصور صدامات دے دے تیری بڑی مہربانی ہو دے تو میری ماں جو ہے وہ خودصور یہ میں اپنے لئے کچھ نہیں چاہتی کہ ذہین بھی ہو اچھی تنخواہ بھی ہو رہتے بھی اس پر جائداد بھی ہو لیکن میری ماں کو یہ دعا مانگتے میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ایکشہ بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ کے ساتھ اس کئی کسم کی کی لیکن میں سوشتا ہوں ذاتی طور پر تو اس کسم کی دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے یہ تعلق پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق تو ہونا چاہیے آدمی کا یہ کہ خالی والی ایسے کر کے مانگ گئے تو پھر بات کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی بالکل ٹھیک جس دوان میں بھی آپ چاہیں اللہ ہر دوان سمجھتا ہے اور بہت صلیقے کے ساتھ مچھار مچھار کے اپنی دعا کو چوکتا لگا کے اس کو شمدوں نے دیس کیا جائے کہ یہ تنی چیزوں کی آنسو ہے یہ بیماری ہے یہ بچے کی مشکل ہے یہ بڑوں کی مشکل ہے اس کو پورا کیا جائے آپ کی بڑی مہرمانی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پہدہ کر دیتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ مبتہ ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ چود بھی دلدی میں دکھاؤں گا کسی تیزی میں کروں گا اتنی تیزی کے ساتھ بھی مجید ہوگا وہ ہر جگہ ہر مقام پر ہر ایک سے یہ کہتا پڑتا ہے اگر وہ کبھی یہ تجربہ کرے کہ میں نے ارضی ڈال دی ہے اور بلکہ لکھ کر ڈال دی ہے تو اب مجھے آرام کے ساتھ بیت جانا چاہیے کیونکہ یہ بڑے دربار میں ارضی لئی ہے اور اس کا کچھ نہیں کچھ فیصلہ ضرور ہوگا پھر بعض اوقات دعا کے ساتھ اپنی افرٹ اپنی کوشش اپنی جد و جد اب ہمیں کشم کشمی شامل کر لیتی اس کے ساتھ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی کہ اب جب آپ یہ کوشش کری رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش کے صدقے یہ پوری ہو جائے گی لیکن میں یہ سمسکا ہوں میں یہ میرا ذاتی فیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے دعا کی بڑی اہمیت ہے خوابی نظرات اور اس کے ساتھ گہری وابستگی ہونی چاہیے اور جب گہری وابستگی ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ بیت سوینا چاہیے کہ کیونکہ ارضی چلی گئی ہے اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا یہ جب مجھے بات بیچ میں یاد آگی جو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی زبان میں دعا کرو تو وہ پوری ہوتی ہے تو اٹھارہ سو ست دعاون میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان آزادی کی جنگ جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رانمائی کر رہے تھے اور بھر بھر کے پیٹیں چلا رہے تھے تو خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ یہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم دو بھی تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کاملابی ہوتی رہی ہے اس کی کیا باج ہے تو انگریز نے اس کے ساتھ بیل دیکھو من صاحب ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں تو مولی صاحب نے کہا دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں اس نے کہا بھر ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم ہر جگہ کاموچ ہو گیا انگریزی کا ایک بڑا دب دبا ایک بڑا اس کا ایک ترہ خاص ہے تو وہ کہنے لے کہ شاہد انگریزی مانگی گئی دعا جی رہے وہ کامیاب ہوتی ہوگی لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے کسی سے زبان میں دعا مانگی جائے لیکن سمیم قلب کے ساتھ مانگی جائے ذل ضرور اس نے اپلائی کرے تو وہ کامیاب ہوتی جائے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تکچین کرنے کا شرف عطا فرمائے